پہلا اوور ہو بالنگ پر شہین شاہ آفریدی ہو اور بیٹنگ پر چاہے کوئی بھی بلے باز ہو وکیٹ ضرور گرے گی ایسی تعریفیں اب شہین شاہ آفریدی کی بالنگ پر بارتی کرتے دکھائی دے رہے ہیں آگے چل کر آپ کو بھارتی میڈیا کریکشن میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات کے میچ میں ایک دفعہ پھر شہین شاہ آفریدی نے اپنا جلوہ دکھایا ہے پہلے ہی اوور میں وکیٹ لینا اب شہین شاہ آفریدی کا شیوہ بن چکا ہے پیٹنگ پر کوئی بھی بلے باز ہو شہین شاہ آفریدی اپنی پہلے گین پر یا پھر پہلے ہی وکیٹ میں ایک وکیٹ ضرور گرا دیتے ہیں اور گزشتہ رات بھی انہوں نے ایسے کیا اپنے پہلے ہی اوور میں انہوں نے جیسن رائی کی وکیٹ گرا دی اس کے علاوہ انہوں نے پورے میچ میں دو وکیٹ ساصل کی ہیں جس کے وجہ سے بھارتی اب شہین شاہ آفریدی کی کھل کر تعریفیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ شہین شاہ آفریدی کا ریکارٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو یہی دکھے گا کہ پہلے ہی اوور میں وکیٹ لینا اب شہین شاہ آفریدی کا شیوہ بن چکا ہے بھارتی صافیوں کے مطابق میچل سٹارک کے بعد اب شہین شاہ آفریدی وہ کھلاری ہے جو ورلڈ کپ میں تباہی مچانے والا ہے پورے دنیا ان کی بالنگ کی دیوانی بن جاتی ہے انجری کے بعد شہین شاہ آفریدی نے پہلے اس بھی زبردست کمبیک کیا ہے اور اس بعد سے اب جہاں پر چند بھارتی سپورٹ انیلیس ان کی تعریفیں کر رہے ہیں وہاں پر باقیوں کو اپنی ٹیم کی فکر لاحق ہوچ کی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم گزشتہ رات بھی ویسٹ انڈیز سے دوسرا ٹی ٹوانٹی میچ بھی ہار گئی اگر ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم کے کھلاری بھارتیوں کی وکٹیں اڑا رہی ہیں تو ذرا سوچئے کہ شاہین شاہ آفریدی ان کے ساتھ کیا حال کریں گے اگلے سال ایشیا کپ ہونا ہے ایشیا کپ میں تو شاہین شاہ آفریدی بھارتیوں کی وکٹیں ہی توڑ دیں گے اور اس بات کی فکر اب بھارتی صافیوں کو لگی ہوئی ہے وہ شاہین شاہ آفریدی کے ہر ایک میچ پر نظر رکھے ہوئے ہیں گزشتے رات پہ جس طرح انہوں نے پہلے ہی آور میں جیسون رائک کی وکٹ لی اس سے بھارتیوں کی آنکھوں میں اب ڈر صاف واضح دکھائی دے رہا ہے خیر یہ تو ایشیا کپ میں ہی پتا چلے گا کہ شاہین شاہ آفریدی اپنی بالنگ سے بھارتی بھلے بازوں کو کیسے نچواتے ہیں پارل شاہین شاہ آفریدی کی استیز گنبازی کے بارے میں آپ کا کہنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا